رمضان اشا والقلب حسا شہر القرآن و شہر دکھ و دعا ابدار عن جلس جن کی طرف توجہ کم ہے ایک تو دنیا سے جو عزیز و اقارب والدین اساتذہ جا چکے ہیں ان کے لئے ایک ثواب بخشتا اور اس کا بہت خیال لکھنا چاہیے ہم اپنے اخباب میں جان پہچان میں کبھی ان کی دعوت کرتے ہیں کبھی ان کے ہاں چاہتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں کبھی تخفے دیتے ہیں کبھی وہ پیش کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے المیت کل غریق المستخاص و کل ملہوف مرد بھی مختاج ہے بڑے سے بڑا مردہ کیوں نہ اسے ضرورت ہے کہ زندوں کی طرف سے قرآن کا سواب خیر خیرات کا سواب چارہ امم میں سے دو امام امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا سواب یا نفلوں کا سواب نہیں پہنچتا یہ ہر انسان کو خود ملے گا امام ابو حنیفہ اور سجی قول کے مطابق امام شافی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم کا بھی سواب پہنچتا ہے جیسے دعا کا پہنچتا ہے علماء دین کہتے ہیں کہ تفقصد کا سواب کا وہ مال خرچ کرنا ہے کسی مسکین کو کپڑے دے دیئے والدین کی طرف سے کسی طلبہ کو اور مستحقین کو روز پڑوس میں بعض محتاجین کو عید کی خوشیوں کا سامان لے دیا اپنے مردوں کو سواب بخشنے کے ارادے سے رقم تخصیب کر لی اس عنوان سے اس پر چاروں امام متفق ہے امام ابو حنیفہ بھی امام مالک بھی امام شافی بھی امام آحمد بھی یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے یہ دستور ہے کہ جب قرآن شریف پڑھ لیتے اور یا طلبہ سے پڑھوا لیتے تو پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں کبھی ان کو پیسے تقسیب کرتے ہیں کبھی کپڑوں کے جوڑے دیتے ہیں یہ اس لیے کہ قرآن کریم کا سواب پونٹتا ہے یا نہیں یہ اختلافی ہے لیکن یہ جو کھانا کھلایا گیا یا پیسے دے دی ہے یہ متفق سواب ہے ناکام اور نادان لوگوں نے اس کو عیب سمجھایا حالانکہ یہ متفق سواب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے والدین بزرگوں کی طرف سے حچ کر لے یا کرائے عمرے پر کسی کو بیل دے مدرسے اور مسجد تعمیر کر لے تعلیم علم کے اول سے اخیر خط خرچہ اٹھائے دینی داروں میں تعمیرات کر لے تعلیمات کے شعبے بڑھائے جیسے تقاغہ ہو یہ پائدار اور جاندار کام ایک بات بھی بھی یاد رہے کہ سواب بخشنے سے سواب بخشنے والے کو بھی پورا میرے وہی تو سواب بٹنا ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ملک کو ہم بخشتے اس طرح زندے کو بھی بخش سکتے بہت سارے علماء اور علیاء زندہ ہوتے ہیں اور ازاروں کے متقیدین محبین شاکرین خدردان ان کے لئے حج اور عمرے کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں عبادات تو آعات پجال آتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس سے جو سواب مجھے ملتا ہے میرے استاذ کو ملے دین کے اس عظیم ستون کو ملے خدا ہے اس کی برکت سے اس کی حیات زندگی صحت قائم دائم رکھ دشمنوں سے مخفوظ فرمائے اللہ ان کا فیض علم اور صحیحہ بیضہ احسان کا اخلاق ہو تقاضہ ہو اس طرح دعا مانگتا ہے اور یہ بہت محسر طریقہ ہے تو آج کی نشست میں دو باتیں یاد رکھو ایک یہ کہ مردوں کو بھی بھولنا نہیں ان کا بھی حق ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے مردوں کو سواب جاتا ہے زندگی بھی مختاج ہے کہ ان کے بھی درجات بلند دو اور ان کے لئے بھی اچھے کام کر کے برشو جاتے ہیں رمضان اتا والقلب هفا